ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس قسم کی ماورائے عدالت ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور اگر یہ جھوٹی خبر ہے تو جو لوگ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں صرف پولٹیکل گینز کی خاطر انہیں بھی شرم و یا کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونے اس سے آپ یہ کیسے ریزل نکال لیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بناوا ہے صرف اپنے پولٹیکل گینز کی خاطر اللہ کو آپ نے جان نہیں دے نہیں اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کے جھوٹے زماعت اس شخص کے اوپر جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا اس شخص کے اوپر جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور رواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی اور اس کا ریزل یہ نکلا کہ پندرہ مارچ ہر سال جو ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا اس شخص کے اوپر جس نے آٹھ سے دس سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہویا اور وہ گستاخِ رسول ہے میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا اب اس شخص کو بھی اپنے عشقِ رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا ان جاہل پولیٹیشن سے لینا پڑے گا ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے آلیکار بنے ہوئے شرم کریں آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹیک ہے عمران خان صاحب کا ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے لیکن جو ریڈ لائن اداروں کے والے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنٹائم کرتا ہے یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نہ رہے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملچ چلا رہے ہیں نا اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ لی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملون کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے بھائی ٹھیک ہے پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں سپر پاور بنے دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کئی مجرم میں ہمارا کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس خبیز کو ہمارے حوالے کریں ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں مجرم صرف پولٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں پھر ظاہرہ جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض وقت ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے میں اس پلیٹ فارم سے دوہزار بارہ تیرہ سے اپنے بڑوں کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا جبکہ اس وقت نان سٹیکٹ ایکٹر ان کا ایسٹ تھے ابھی ایف ایٹی ایف کی تلوار ان پر نہیں آئی تھی میری دوہزار بارہ تیرہ کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں آٹھ سے دس سال پرانی میں اس وقت بھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں آپ کے یہ گاٹے فٹ ہو جائے گا ڈان لیگز تو بہت بعد میں آئی اور پھر بعد میں ڈان لیگز ہی ہماری ایک گورنمنٹ کی پولیسی بھی بن گی پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پولیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ لکھی ہمیں دیکھیں ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے سارے مولوی مل کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں کوئی فرق پڑا ہے کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیق مانگی ہے نہیں آ کے للکارتے ہیں آج آپ ہی مدان میں تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں کیا یہ چیز ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی واصحابی ہی و ازواج ہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج اکیس اگست دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن بمطابق بائیس محرم الحرام چودہ سو چوالیس ہجری میں انشاءاللہ ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ففٹی سکس منعقد ہوگا آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اسی ویک کے میں ان کو ڈسکس کرنوں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ایشو جو ہے وہ سلمان رشدی کا ہے ویسے تو اس وقت پاکستان کا پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو فلان جگہ لے کے اب ان کو فلان جگہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا حکومت کے لوگ کیا اپوزیشن کے لوگ اور پورے کا پورا سوشل میڈیا اسی ایک ایشو کے پیچھے پڑا ہوا ہے حالانکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں اور بلوجستان کے اندر پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور کافی زیادہ لوگ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں جو فوت ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور لوہکین کو سبر دے سبر کے اوپر عجل عظیم اتا فرمائے ان کے لئے آسانیاں فرمائے بجائے یہ کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طرف توجہ دیتی ان کا پورے کا پورا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ شہباز گل کا ایشو بنا ہوا ہے کبھی ان کو کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے کبھی جو ہے وہ جیل میں چلے جاتے ہیں کبھی کچھ اور خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کالیمران خان صاحب نے بھی بقیدہ ایک ریلی کی قیادت کی اس میں وہ سب کو بائی نیم منشن کر کر کے دھمکیاں لگا رہے تھے جسنا دوہزار چودہ میں لگایا کرتے تھے تو یہ ہمارے ملک کے مسائل رہ گئے ہم یہ سمجھتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ اگر واقعی ویسا ہوا ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹی ان کے ساتھ پرفارم کی گئی تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں مبینہ ظاہر ہے ہمارے پاس تو اب کوئی ایسا فورم نہیں کہ اس سے ہم تصدیق یا تردید کر سکیں نہ ہم حکومت کے کہنے کے اوپر تردید کرتے ہیں نہ اپوزیشن کے کہنے کے اوپر تصدیق کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسے لوگ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس قسم کی ماورائے عدالت ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں اور اگر یہ جھوٹی خبریں تو جو لوگ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں صرف پولٹیکل گینز کی خاطر انہیں بھی شرم و یا کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونے بارال عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت کافی پریشان ہے اور ان کے مخالفین کو ایک بڑا نادر موقع مل گیا ہے ان کے ایک بیان کی وجہ سے جو کچھ دن پہلے ہی گارڈین اخبار کے اندر چھپا اور اس کی کلیریفکیشن بھی کل دے دی عمران خان صاحب نے کہ میں نے قطن سلمان رشدی کو سپورٹ نہیں کیا تھا میں تو ایک پورے مقدمے کو بیان کر رہا تھا اور اس میں وہ سپیسیفکلی جو سیالکورٹ انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں آپ کو پتا ہے ایک سی لنکن کو کتنے برے انداز سے قتل کیا گیا اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی خصوصا پاکستان کی تو بدنامی ہوئی اس وقت چونکہ پرائم نیسٹر تھے عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوری دنیا سے جو حکمران ہیں مختلف ملکوں کے ان کی فون کالز ریسیو کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ملک اندر کیا ہو رہا ہے تو اس کونٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں سزائیں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ماورائے عدالت نہیں دی جا سکتی کیس بنا کے ایک پورا طریقہ ہے جس کے تحت سزا دی جائے اور ظہر ہے کہ اس کو وہ اس ایکٹیویڈی کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے جو کچھ بارہ اگست دوہزار بائیس کو نیو یار کے اندر سلمان رشدی بلون جب ایک سٹیج کے اوپر آیا تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ اس حملے کو بھی کنڈیم کر رہے تھے اور میرا خیال ہے کوئی اس کو کنڈیم کرنے میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے یہ کنڈیم کرنا یہ کب سے ہو گیا کہ وہ اس کی اس کتاب کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے آپ یہ کیسے ریزل نکال لیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بنا ہوئے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کے جھوٹے عظمات اس شخص کے اوپر جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا اس شخص کے اوپر جس نے اسلام و فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ پندرہ مارچ ہر سال جو ہے اسلام و فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا اس شخص کے اوپر جس نے آٹھ سے دس سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاقِ رسول ہے میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا اب اس شخص کو بھی اپنے عشقِ رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا ان جاہل پولیٹیشنز سے لینا پڑے گا ان جاہل ان پٹھووں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے آلائکار بنے ہوئے شرم کریں آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کرٹیک ہے عمران خان صاحب کا ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے لیکن جو وہ ریڈ لائن اداروں کے والے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنڈائم کرتا ہے بلکہ ان کا جو اب بیانیہ ہے ہمارا تو اس وقت بیانیہ تھا جب وہ خود اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ آلہ کار نہ بنے کل کوئی آپ کے گاٹے فٹ ہوں گے تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈرے ایسے مسلمان کے اوپر ایسے مسلمانوں کے لیڈر کے اوپر آپ اس طریقے سے الزمات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں سلمان رشدی کا یار بن گیا یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نہ رہے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کونٹیکسٹ پہ امران خان صاحب نے جو کچھ بات کی وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فساد فی الارد کی سزا قتل ہے صورت المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں لیکن یہ جوڈیشری کی طرح ہوگا اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخِ رسول سمجھتا ہے تو پھر کیا اس کا ریزل نکلے گا اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ جوڈیشری کا کام ہے اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملون کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرے بھائی ٹھیک ہے پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں سپر پاور بنے دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے ہمارا کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس خبیص کو ہمارے حوالے کریں ہم کوٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف جو اس نے فساد فی الارد مچایا ہوا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ہوتا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوتا ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے این ان ہم لوگ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کونٹیکسٹ میں امران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا سخت کرٹیک ہوں ان کا اچھی باتوں میں سپورٹ بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیں کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہتے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں اس حوالے سے ہمارا تو بالکل کلیر کٹ سٹانس ہے باقی امران خان صاحب نے جو بیانیاں اس وقت اپنایا ہے جس میں اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت بیک فوٹ پہ گئے ہیں انہوں نے شہباز گل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے اور وہ ریڈ لائن کوئی فوج کے حوالے سے نہیں ہے پاکستان کے آئین کے حوالے سے ہے اس طرح آپ کبھی بھی کسی ادارے کے سب آرڈینیٹ کو اوبھار نہیں سکتے کہ اپنے سینئرز کی آپ جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دو اللہ یہ کہ آئین کے خلاف وہ تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پر مبنی کوئی حکم میرا بڑا دیر ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنی جوب چھوڑ دیں یہ آپ کا رائٹ ہے ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کو تو آپ اس ایکٹیویٹی سے الگ ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ fit in the system and then change the system اندر رہیں اور کوشش کریں کہ اس ایکٹیویٹی کے اندر سے آپ اس لیول تک نہ جانے دیں لوگوں کو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اندر رہنے کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں میرے پاس ایک کرنل صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ کافی مذہبی تھے وہ کہتے ہیں ہماری بعض گیترینز کے اندر مکس گیترینگ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا آپ system کے اندر رہیں انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی آپ اس میں reforms لے آنا پھر انہوں نے مجھے خود آگے بتایا کہ ہاں واقعی اب جب مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں عورتوں اور مردوں کا الادہ set up کرتا ہوں ایک ہی جگہ پہ بیچ میں پردہ لگا کے تو میں نے کہا دیکھیں system کے اندر رہنے کی کتنی برکات ہوتی ہیں اس لئے ہم non-state actors کے خلاف ہیں اس لئے ہم عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اگر اس level تک اتریں گے نا اس بیانیے کے اندر تو پھر میں نے تو آپ کو بہت پہلے یہ بات کی ہوئی ہے دیکھیں ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہو رہی ہے کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا تو پھر فوراں جو election ہے اس میں اس کو نہیں لے کے آتے اگلی دفعہ بے شک نہیں آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف لوہاں گرم ہوتا ہے تو اگر یہ آپ طریقہ ڈاپٹ کریں گے تو شاید اگلی دفعہ بھی آپ کا نمبر نہ لگے اس لئے پلیز ریڈ لائن کو کراس نہ کریں ہاں ان پرنسپل اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انکلوڈنگ نون لیک جے یو آئی ایف جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بی سب کا یہ بیانیاں ہے کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل بیٹرس کے اندر اب تو خیر وہ خود بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں میں نے اکثر کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آدھی پریس کانفرنس اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ روزانہ سو دفعہ بھی یہ تسبیح کھینچے سو سال تک بھی تب بھی لوگ کو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیوٹیز اپنے ایکشن سے شو نہ کریں کہ واقعی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کچھ عرصے بعد ہی وضو روڑ جاتا ہے کوئی ایک ایسا چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کسی صحافی کے ذریعے پھر پورے کے پورا معاملہ جو وہ شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقاولے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں مجرم صرف پولٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں پھر ظاہرہ جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے اور ہم الحمدللہ میں اس پلٹ فارم سے دوزار بارہ تیرہ سے اپنے بڑوں کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا جبکہ اس وقت نان سٹیکٹ ایکٹر ان کا ایسٹ تھے ابھی ایف ایٹی ایف کی تلوار ان پہ نہیں آئی تھی میری دوزار بارہ تیرہ کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں آٹھ سے دس سال پرانی میں اس وقت بھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں آپ کے یہ گاٹے فٹ ہو جائے گا ڈان لیگز تو بہت بعد میں آئی اور پھر بعد میں ڈان لیگز ہی ہماری ایک گورنمنٹ کی پولیسی بھی بن گئی اور پھر عمران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پچتر سالہ پرانا مسئلہ ہی حال کر دیا ہے میرے خیال ہے آپ تو کوئی نہیں بچا جسے یہ بات نہ پتہ چل گئی ہو کہ پاکستان میں کس کا کام کون سا ہے تو یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو باقی جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اور میرے خیال ہے انہیں بھی اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور یہاں ساتھی ساتھ وہ صحافی عزرات جو دونوں طرف سے آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں اور وہ میڈیا چینلز جو اپنے پرانے بدلے اتار رہے ہیں اس چینل سے جس چینل نے اس وقت زیادتی کی تھی اور میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا حالانکہ اس چینل سے تو میری بہت زیادہ ریزرویشن بہت پہلے بھی تھی لیکن پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں خواہ وہ اے آر وائے ہو یا جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو یہ بالکل غلط ہے آپ علمی طریقے سے مقابلہ کریں اگر کوئی نیگٹیو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ عدلیہ کے ثروح نوٹس بھیجیں ثابت کریں اور جو قانونن سزا بنتی ہے وہ آپ دیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پولیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ لگ گئی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں یار ہمیں دیکھیں ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے ویسے تو لاکھوں لوگ اللہ کے وضل سے ٹائچ ہیں سارے مولوی مل کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں کوئی فرق پڑ ہے کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیک مانگی ہے نہیں آ کے للکارتے آ جا بھی مدان میں تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ کیوں پر رشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں کہ ہاں یہ چیز ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بلکل چوبیس کیرٹس ہونا ہے اس لیے چاہے زندہ بزرگ چاہے مردہ بزرگ سامنے آ جائے ہم کہتے ہیں شہی کوئی نہیں تو زیدے ہوئے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہونا چاہیے آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الیوم الدین دستان کوئی نہیں